موسیقی وزیراعظم شہباز شریف قمبر شہداد کورٹ کے دورے کے لیے سکھر پہنچ گئے شہباز شریف کا سیلاب سے متاثرہ علاقے کا فضائی دورہ وزیراعظم مراد علی شاہ کی وزیراعظم اور وزیراعظم خارجہ بلاول بھٹو کو بریفنگ شہباز شریف دورے قمبر شہداد کورٹ میں سیلاب متاثرین سے ملاقات سیلاب سے نقصانات اور جاری رسکیو اور امدادی کاروائیوں کا جائزہ لیں گے وزیراعظم سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی دورہ بھی کریں گے دورہ بلوچستان میں گزشتہ روز اسسسٹن کمیشنر مچ آئیشہ ظاہری نیشنل ہائیوے آثورٹی کے حکام اور مزدوروں سے ملاقات ہوئی مشہیر وزیراعظم نائی ایچ اور مزدوروں نے لگن سے اشارہوں اور انفرسٹرکچر کی بحالی کے لیے کام کیا پبلک ورکس کی بحالی کے لیے لگن سے کام کرنے والے قوم کے ہیروز ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ مشہیر وزیراعظم اتاتارہ کہتے ہیں سلاب سے ملک میں بہت تباہی ہوئی یہ سیاست کا نہیں عوام کی خدمت کا بقت ہے سلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعظم کے ہدایت کے مطابق ہر متاثرہ شخص تک پہنچیں گے پینے کے صاف پانی کا مناسب انتظام کر کے دیں گے سلاب متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے موسیقی وزیراعظم ناصر شاہ کا سیدباد یو سی آرٹ سکھر میں ٹینڈ سٹی کا دورہ مکینوں سے ملاقات کی کہتے ہیں سلاب متاثرین کو خیمے راشن اور عدبیات فراہم کی جا رہی ہیں متاثرین کے مسائل حل کرنے کے لیے دن رات کام جاری ہے وقتی طور پر ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کیمپس میں مہیا کی جا رہی ہیں موسیقی مونسون بارشوں اور سلاب کی تباہ کاریاں جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید چوبیس افراد زندگی کی بازی ہار گئے جہاں بہاک افراد کی تعداد ایک ہزار تین سو چودہ تک جا پہنچی انڈیا میں کی رپورٹ کے مطابق مل بھر میں اب تک بارہ ہزار سات سو تین افراد زبنے ہوئے سات لاکھ پچاس ہزار چار سو پانچ مویشی ہلاک گیارہ لاکھ چوبیس ہزار آٹھ سو پینتیس گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کا ایک اور سپل شروع ہونے کا امکان محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا خیبر پخت انخواہ کشمیت پنجاب اور گلگت بلتستان میں بادل برسیں گے اسلام آباد خطہ پوٹوخار خوشاب سرگودہ سیالکورٹ ناروال سمیت مختلف شہروں میں بھی بارش کی توقع ہے سندھ کے ظاہری علاقوں میں مطلع جزوی طور پر عبرالود رہے گا ملک دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا سربراہ قافلی چوتری شجاعت کہتے ہیں پاکستان کا ہر جرنیل محبے وطن ہے سپاہی سے لے کر جرنیل تک کسی کو محبے وطن ہونے کا سیٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں قوم کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ اپنے جلسوں میں پاک فوج اور اس کے جرنیلوں کو سیاست کے لیے انوالف کرے ہماری پوری فوج مضبوط ہے اس آباد ہائی کوٹ نے عمران خان کی لائف تقریر پر پابندی کے پیمرہ آرڈر کے خلاف درخواست نمٹا دی چیف جسٹس اثر منولا نے کیس کی سماد کی پیمرہ کے وکیل کا عدالت سے متفق ہونے پر درخواست نمٹائی گئی آپ پبلک میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آرمی چیف محبے وطن ہے یا نہیں آپ کس طرف جا رہے ہیں کیوں آئینی اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کی مقدمے میں شہباز گل کی درخواست زمانت پر سماد اسلامباد ہائی کوٹ نے فرقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا چیف جسٹس اثر منولا نے درخواست زمانت پر سماد کی وکیل شیف شاہین اور احمد پنسوتا عدالت کے روبرو پیش ہوئے مونسون بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید چوبیس افراد زندگی کی بازی ہار گئے جہاں بہاک افراد کی تعداد ایک ہزار تین سو چودہ تک جا پہنچی انڈی ایم اے کی ریپورٹ کے مطابق مل بھر میں اب تک بارہ ہزار سات سو تین افراد زپنے ہوئے سات لاکھ پچاس ہزار چار سو پانچ مویشی ہلاک گیانہ لاکھ چوبیس ازار آٹھ سو پین تیس گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کا ایک اور سپل شروع ہونے کا امکان محکم موسمیات نے خبردار کر دیا خیبر بخت انخواہ کشمی پنجاب اور گلگت بلتستان میں بادل برسیں گے اسلام آباد خطہ پوٹوخار خوشاب سرگودہ سیالکورٹ ناروال سمیت مختلف شہروں میں بھی بارش کی توقع ہے سن کے ظاہری علاقوں میں مطلع جزوی طور پر عبرالود رہے گا ملک دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا سربراہ قافلی چوتری شجاعت کہتے ہیں پاکستان کا ہر جرنیل محبے وطن ہے سپاہی سے لے کر جرنیل تک کسی کو محبے وطن ہونے کا سٹیٹفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں قوم کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ اپنے جلسوں میں پاک فوج اور اس کے جرنیلوں کو سیاست کے لیے انوالف کرے ہماری پوری فوج مضبوط ہے اس آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی لائف تقریر پر پابندی کے پیمرہ آرڈر کے خلاف درخواست نمٹا دی چیف جسٹس اثر منولا نے کیس کی سماد کی پیمرہ کے وکیل کا عدالت سے متفق ہونے پر درخواست نمٹائی گئی آپ پبلک میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آرمی چیف محبے وطن ہے یا نہیں آپ کس طرف جا رہے ہیں کیوں آئینی اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کی مقدمے میں شہباز گل کی درخواست زمانت پر سماد اسلامباد ہائی کورٹ نے فرقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا چیف جسٹس اثر منولا نے درخواست زمانت پر سماد کی وکیل شیف شاہین اور احمد پنسوتا عدالت کے روبرو پیش ہوئے ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کا ایک اور سپل شروع ہونے کا امکان محکم موسمیات نے خبردار کر لیا خیبر بخت انخواہ کشمی پنجاب اور گلگت بلتستان میں بادل برسیں گے اسلامباد خطہ پوٹوخار خوشاب سرگودہ سیالکورٹ ناروال سمیت مختلف شہروں میں بھی بارش کی توقع ہے سن کے ظاہری علاقوں میں مطلع جزوی طور پر عبرالود رہے گا ملک دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا